اگر کوئی بنا سارے نو دنوں کے روزے نہ رکھ سکے یوم العرفہ کا روزہ نازمی رکھے نو دن اجا کا روزہ نازمی رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ یوم العرفہ کا دن اتنا عظمت والا اتنا قیمتی دن ہے اللہ کو اتنا یہ پسند دن ہے کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس عشرے کی اہمیت اللہ کے علاقے اس کی خدرو مدرب کو سمجھتے ہوئے یوم العرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا یوم العرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دو سال کے گناہ نہاں معاف کرنے ایک روزے کے بدلے اللہ انبرین کیتنی بڑی عفر انہیں کرنا کتنی بڑی عفر ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھو دو سال کے گناہ رضا ہم معاف کرنے لیکن یہ اس کے لیے ہے جو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بہدار ہے اللہ تعالیٰ کیلئے اس کے اختماعات کے پر چلنے والا ہے بغابت نہیں کرتا لیکن بشر ہونے کے ناتے انفاہ ہونے کے ناتے مول چوک ہوتے ہوئے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے چھوٹے مٹھے گناہ ہو جاتے ہیں اس کے رکھ لانا دو سال کے گناہ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو سال یا سارا سال کچھ بھی نہ کرے اللہ کے اختماعات کی دہزیاں اڑائے اللہ کے حکم سے دور رہے نمائز بھی نہ پڑے دیگر کوئی نیکی کا عمل بھی نہ کرے اور صرف ساتھ یا ماتے گروزر رکھ لے تو سارے گناہ محفہ دیں گے ایسا نہیں ہے یہ اس بنجے کے لیے ہے جو اللہ کے اختماعات تر عمل پیرا ہوتا ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے اس سے غلطیاں کو ناہیاں ہو جاتی ہیں نا فرمانیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دن کا روزہ رکھے گا دو سال کے گناہ ایک گزشتہ اور ایک آنے والے ایڈوانس ایڈوانس بوکن کہ ایک سال کی گناہ ایڈوانس اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹی موٹی بندیوں کو مام کر دیں گے ضرور رکھنا چاہیے بس علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کس دن کو رکھنا چاہیے جس دن حاجی عربات کے میدان میں ہوں اور ہماری آج تاریخ وہ اس کو رکھنا چاہیے یا پھر ہماری جو نوز لجہ کی تاریخ ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے اس میں اختلاف ہے علماء کا لیکن سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کس دن رکھنا چاہیے عربہ کا دن یوم العربہ نام ہے نوز لجہ کا نوز لجہ کا نام ہے اور دنیا بر میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے ان کی اپنی تاریخیں اپنے دن بنائے ہیں اپنے اوقات بنائے ہیں اپنے چاند کے پروع اور قروع ہونے کے اوقات بنائے ہیں تو ساری دنیا کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے مطابق جنے گی دیکھیں ایک دن پہلے سعودیہ میں روضہ ہوتا ہے اور حملی رکھتے ہیں اگلے دن رکھتے ہیں کیوں کہ ہمارا چاند اگلے دن نظر آتا ہے دیگر آمائے دن مل کرتے ہیں کوئی بندہ ایام بیس کے روضے رستے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ وہ بھی اپنی تاریخ کے مطابق رکھتا ہے اید کرتا ہے تو اپنی تاریخ کے مطابق کرتا ہے دیگر کام کرتا ہے تو اپنی تاریخ کے مطابق کرتا ہے تو پھر صرف آ کر یہ روضہ ہی سعودیہ کے مطابق کے رکھے گا اس کو بھی اس کی اپنی تاریخ کے مطابق نو دن اجاز کو رکھنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معنی ہے کہ ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر ایسا ہے کہ مشرقی ممالک جو ہیں جو مشرق کے اندر ہیں ان کا دن پہلے آتا ہے اور جو مغرب کے اندر ہیں مکہ مکرمہ سے آگے دوسری زائد پہیں ان کا دن دیر سے آتا ہے پھر یہ لوگ اگر پہلے رکھنے اپنی تاریخ سے تو پھر جب دوسری لوگوں کا دن ہوگا تب تو مکہ مدرمہ میں عید بھی ہو چکی ہوگی پھر تو حج ہو گیا ہوگا وہ کیا کرے گی یا پھر دنیا کا کوئی ملک جہاں کے مسلمان بستے ہیں کہاں پر اگر رات ہو تو کیا وہ رات میں ہوتا رکھیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر کے علاقے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے اوقات اپنے دن اپنی تاریخیں اپنے چاند کے تلو اور ضروب ہونے کے اوقات رکھے ہیں تو دنیا بر میں بسنے والے مسلمانوں اسی کے مطابق چلنا ہے لہٰذا ہمیں بھی نو دن حجہ کا ہی روضہ رکھنا ہے ان سے ایک دن پہلے تو یہ روضہ کہتے ہیں بڑا قیمتی ہے عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فکر زندگی بر کے دنوں میں اگر کسی دن کا روضہ رکھنا اچھا رکھتا ہے مجھے محبوب رکھتا ہے تو مجھے صرف یونو نرپا کرتے ہیں